ساتوں آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں سات آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں چار ہزار سال پیچھے ایک بانوے سال کا بڑھا چھوڑی چھپائے کھڑا ہے اور چھ سال کے بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا تیرے زباہ کرنے کا حکم ہو چکا ہے تو کیا کہتا ہے اسماعیل و ابراہیم وہ بھی میرے نبی کے گھر میں ہی قربانی ہے باہر نہیں ہے اور بیٹا کہتا ابباجان جلدی کرو دیر کیوں کرتے ہو جب اللہ نے کہا تو جلدی کر باپ کہتا ہے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہا ہاں مجھے خبر ہے زبانے کی خبر ہے سستہ سودہ ہے آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا آپ سے بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے لیکن معصوم بچہ ایک دام پیچھے لوٹتا ہے ہاں ہاں میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا اپنا کرتہ اتارتا ہے اور اپنے اببا کو دیتا ہے اببا یہ کرتہ میری نشانی ہے واحد یہ میری ماں کو دے دینا جب کبھی میں یاد آنگا مجھے میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور مجھے زبا کر کے ادھر ہی دفن کر دینا ادھر نہ لے جانا اببا میرے ہاتھ بھی باندھے پاؤں بھی باندھے اور میرا ماتھا زمین پٹے اور نیچے سے چھوڑی چلا کہ کہیں تیری نظر میرے چہرے پر پڑے تیرا ہاتھ نہ ڈول جائے بانوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتا بچہ زبا کرنے والا کہاں سے آئے گا بانوے برس کا بڑھا شری چلا کے بتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک بھی جایا جا سکتا ہے یہ حرام کمائیاں کیا چیز ہیں یہ جھوٹے سودے کیا چیز ہیں ہاتھ باندھے پون باندھے زمین پہ لٹھایا اور اپنا گھٹنوں کی رکھا کمر پر جیسے کسائی رکھتے ہیں وہ سر کے بال پکڑے اور یوں اونچا کیا تھوڑا سر اونچا کیا ایک ہاتھ میں چھوڑی تھی ایک ہاتھ میں بال تھے اور یوں آسمان کو دیکھا ہے اور کہا اے میرے رب کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پکڑ لیے کیا تم اس سے ناراض ہو گیا ہے نہیں 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 یہ دیکھ تیرے سوا یہاں کچھ نہیں ہے اور اگر ناراض نہیں میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو میں تیرے نام پہ ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں ان کلمات کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے ان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے نائی برحیم اسماعیل کو پتا کہ صرف ایک اللہ جانتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور جوں بال پکڑے اور چھوڑی چلائی ہے واہ 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 یہ چھوڑی تمہارے حرام کاروبار پہ چلی ہے میرے تمہارے جھوٹ پہ چلی ہے میرے تمہاری حیرہ پھیری پہ چلی ہے یہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی ہے آنے والی نسلوں کے لیے چلی ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں تک جا سکتے ہیں اللہ نے چھوڑی کو روک ہی دیا اس نے کٹا ہی نہیں چھوڑی کیا کرتی اوپر والا روک دے نہیں چلی پھر چلائی نہیں چلی پھر چلائی نہیں چلی تو پھر کہتے ہیں یا اللہ تو چل دی نہیں ہن جان دی کر نہیں اٹھے اور جا کے پتھر پہ چھوڑی کو تیز کی پھر آئے ہیں میرے اللہ نے کہا جبریل میرا خلیل جلال میں ہے جلدی پھو ایک دم نکالا ہے اسماعیل کو اور ڈالا ہے چھترے کو اللہ اکبر اللہ اکبر چھوڑی چل گئی آنکھوں پہ پٹی تھی نہیں پتا چلا کھولی ہے تو جبریل و اسماعیل مسکرا رہے تھے اور چھترہ زبا تھا اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جانا پڑے تو جاؤ اور دوسری دفعہ فرشتے روئے ہیں جب دو جہان کے سردار کو پتھر پڑے ہیں ارے کون ہے والدہا تیرے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا تیری ظلفوں کی قسم یہ کون ہے جس کو پتھر پڑے ہیں والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا ما ینتقان الہوائن ہوا الا واحیون یوحا یہ کون ہے علمہ شدید القواظ مرہ فاستواظوہ بالعفق الاعلا ثم دنا فتذل فکان قاب قوسین او ادنہ یہ کون ہے تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرہ یہ کون ہے قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین یہ کون ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليهما عنکتم حریص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ کون ہے علمنا شرح لکا صدرك ووضانا عنکا وزرک اللذی انقد ذہرك ورفعنا لکا ذکرک یہ کون ہے انا آفیناکا الكوثر فسل لربکا ونہر یہ کون ہے ما کان محمد ابا اہد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیجین یہ کون ہے بل سوف يعطیك ربک فطردہ یہ کون ہے فلنولینق قبلة ترضاها یہ کون ہے ثم دنا فتدلہ فکان قابقا وسین او ادنا یہ کون ہے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون یہ کون ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل اما تؤمنون یہ کون ہے یہ محمد یہ احمد یہ ماحی یہ حاشر یہ عاقب یہ فاتح یہ خاتم یہ ابو القاسم یہ طوحہ یہ یاسین یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن كعب بن لبی بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن كنانا بن خزیم بن مدرکة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسة بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبيد بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہم بن ناشد بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آذر بن ناعور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوع بن لامق بن متوشاله بن ادریس بن يرد بن ملحل ایل بن قنان بن آنوش بن شیس بن آدم علیه الصلاة و السلام یہ میرا نبی ہے یہ میرا نبی ہے یہ میرا نبی ہے یہ میرا نبی ہے یہ آپ کا نبی ہے اور آئلہ اللہ لہان ہے اور ایک اللہ سے گلا کیا ہے اس دعا کو سن کر سارے فرشتے روئے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حلتی وہوانی علی الناس اے میرے رب آج میں تو اس سے تھوڑا گلا نہ کرو تو نے مجھے گن کے حوالے کر دیا یا انہیں مار مار میرا برا ہار کر دیا لیکن یا اللہ یا اللہ میں نے محنت تھوڑی کی اللہ اکبر میں نے تھوڑی کی قلت حیلت تھی وہ فقوت تھی میں نے قوت میں نے پوری جان نہیں ماری میں نے پورا کام نہیں کیا ہی 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 کام کرنے والا کہہ رہا ہے میرے نبی تو نے حق ادا کر دیا وہ کہہ رہے ہیں میں نے میں نے شاید میری محنت کی کمی ہے لیکن میرا اتنا گلہ ہے تو نے مجھے کہاں کر دیا لیکن اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پروانی ہے لیت کتحلو والعیام مریرت و لیت کترد والعنام غضاب و لیت اللذی بینی و بین کعامر و بین و بین العالمین خراب و لیت شراب من وداد صافی و شرم من مائ المعین سراب اذا صح من کال ود فال کل حین و کل اللذی فوق تراب تراب میرے رب غیرت جوش میں سات و آسمان کے فرشتے چیخ و پھکار میں پتھروں کا پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے اور جبریل میں یا رسول اللہ حکم دیجئے یوں ہو جائے گا چکی چلے گی پہاڑوں کی اور اس میں یہ پس جائیں گے مجھے وہ طائف والوں نے دو پہاڑ دکھائے کہ ان دو پہاڑ ان کی طرف جبریل نے اشارہ کیا تھا کہ ان دو پہاڑوں میں ان کو یوں ملا دی جائے اور ایسے ان کو پیس دیا جائے اس رحمت للعالمين نے کہا اس رحمت للعالمين میں عذاب بن کے نہیں آیا مجھے تمنا ہے مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے میرے بھائیو میری بہنو آپ کے کندوں پر یہاں اسلام کی ترجمانی ہے تم سارے اسلام کے ترجمان ہو اللہ کا واسطہ ہے محمدی بن کے رہو محمدی بن کے رہو محمدی بن کے رہو